بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سپورٹس ون میں خاصہ رچ آج کا پروگرام ہے ہم نے مختلف کرکٹ سے جڑے لوگوں کی ایکس کرکٹرز کی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں اس حوالے سے اور پاکستان کے کرکٹ معاملات کے حوالے سے تو اس کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور تمام ہی آرہ سے آگاہی حاصل کی جائے گا سب سے پہلے نسیم الغنی صاحب پاکستان کے ایکس ٹیسٹ پلئر ہیں اور اس کے علاوہ آئی سی سی بیچ رہی رہے آئی سی سی میں پاکستان کے نمائندے رہے سیلیکٹر بھی رہے اور حال ہی میں ان کا ایک ریکارڈ صرف چار دن سے بچا جب نسیم شاہ جو فاز بولر ہیں سولہ سال تین سو سات دن کی عمر میں انہوں نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو نسیم الغنی صاحب ساتھ ہیں نسیم صاحب بتائیے گا پانچ کھلاڑی آؤٹ کیا نسیم شاہ نے آپ کا ریکارڈ بچ گیا چار روز سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے اس ریکارڈ پہ اس نئے فاز بولر پہ کیا کہیں گے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ینگسٹرز اوپر آتا ہے اور اچھی پرفارمز دیتا ہے ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے پہلے میں خاصے ایک اور فاز بولر آیا تھا اس نے بھی آؤٹ کیے تھے پانچ اور یہ پاکستان کے لیے بہت آہ کار کر دی گئی ہے کہ ینگسٹرز کو پرموٹ کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں ایک آئی سی سی کی میٹنگ میں لیگلوری جاتا تھا جب یہ انڈر نائنٹین کا کنسپٹ آیا تھا تو اس زمانے میں میٹنگ ہوئی تھی آئی سی سی کی تو وہ لوگ پروٹس کرتے تھے کہ بھی آپ انڈر نائنٹین کی ٹیم کو کیوں پرموٹ کرتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کہ دیکھیں ہماری تو کرکٹ جو ہے ینگسٹرز سے نکلتی ہے جتنی بھی آپ دیکھیں اسٹی اٹھا کے دیکھ لیے وہ سب ینگسٹرز سے سولہ سترہ اٹھارہ انیس سال کے دیا بکم پرموٹ کرکٹرز جس میں بہت سے لوگ شامر ہیں یہاں تو دو بیٹھے ہیں تین بڑھ کی بیٹھے ہیں جو سیج میں کھیل چکے ہیں اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا ہے سب میں نے کہا آپ کے ملک میں نہیں ہوتا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہوتا ہے ایک بہت بڑھ کی ایک بہت بڑھ کی بڑھ کی ملک میں آیا ہے تو انہوں نے دو سال کیا اب آپ دیکھا ہوا کہ دو سال کے بعد انڈرنایٹڈی چیمپنشوم ہوتی ہے تو ایک بہت بڑھا کنٹریبوسن کا تھا پاکستان کی لیاز سے کہ آپ نے ینگ سرز کو پرموٹ کر آیا انٹرنیشنل اور پاکستان نے اس علیہ سے جو بھی ٹیم منائی ہے میں کہا سے سیونٹی فائی پرسن انڈرنیٹنگی ٹورنیمنٹ ہے جو نیشنل انٹرنیشنل بیس میں پاکستان جیتی ہیں اس میچ کا آپ کو یاد ہے جس میں آپ نے پانچ کلاڑی آؤٹ کے تھے کچھ اس کی اچھی یادیں اگر آپ شیئر کر سکیں اس میں خاص بات یہ تھی کہ جو اس بارے کی ویسنیز ٹیم تھی آئی تک جنگے والنوان کرکٹر سے جس میں آئی گی بیٹنگار کے لیاس سے کوہرن، رون کنائے، کافیڈ سوبر، فیکس، والکت، کالی سمیت، بیزار، لانسکیبز، رامہ دین بھی کھلا تھا اور والانٹائن یہ ٹیم تھی سمانگی کے لیاس سے بھی ایک ٹیم بہت تپ گریڈ تھی اور خاص کر کے ویسٹ انڈیز میں یہاں ملک آسد ان کو پتا ہے کہ وہاں کتنی ڈیفکل ہوتی ہے آؤٹ کرنا اور جو جس میں سے ویسٹ انڈیز کے پلیئر ہے اس لیاس سے میں سوائیتا ہوں کہ وہ جو پرفارمنس تھی بہت اچھی تھی اور اس کے بعد ہم نیکس میچ کھیلے تھے جو بابر جو جو ٹینا لوگا تھا ہم وہ میچ جیتے تھے تو اس میں میری پرفارمنس تھی تو یہ ہے کہ آپ پرفارمنس دیتے ہیں کہ بھار ملک میں یا اپنے کنٹری میں یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بھنگلہ دیش کو ٹیسٹ سٹیٹس دلانے میں آپ کا بڑا کردار ہے دو ہزار دو ہزار کے عوائل میں اس وقت ان کا سٹانس یہ ہے کہ ٹیسٹ میچز کے لیے آنے سے وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہے اس پر کچھ کہی گیا اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ٹیسٹ سٹیٹس کی بات چل رہی تھی تو آپ نے کیا کردار ادا کیا تھا دیکھیں میرا کافی اس پاکستان جو پہلے پاکستان تھا تو کافی میرا کوڈنیشن ریان کے ساتھ اور جب میں ایسی سی میں تھا تو ایسی سی نے ایک کمیٹی بنائی تھی بنگلہ دیش کے فل ملوی برشی پر لیے جس میں میں تھا بابی سمسن تھا بابی سمسن تھا بڑچی کمیٹی تو تین سال ہم نے ان پر کام کیا تھا اس میں جو جو بنایا تھا بنانا تھا وہ ہم نے ہر لہاں سے دیکھنا تھا فائننشلی ٹریننگ وائز کوچنگ وائز سب چیز کو دیکھنا تھا تو وہ ہم نے تین سال لگایا تھا اس کو کمیٹ کرنے میں تو آئیکن پرولی سے دیکھ پاکستان بینک کی میمبر کیونکہ اسیا کا ریجن تھا تو وہ بہت بڑا ہمارا سیاسی آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے سیاسی ہے اس بیاس سے کرتے ہیں سیاسی آپ کو لگتا ہے یہ ان کا نہ آنا کمیٹ کرنے کے لیے مگر وہ آنا ہم شور کو کھیلنا چاہتے ہیں اور جب بھی آتے تھے یہاں پر وہ یاد ہے بڑا خوش ہوتے تھے کہ پاکستان آ رہے ہیں میچ کھیل کھیلنے کے لیے خاصی دوانے میں ڈائیگلی کراچی آتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا ابھی بھی جب ٹیم آئی تھی تو میں ان کے منجمنٹ سے ملا تھا وہ بہت آتے ہیں لہذا جو ان کی ٹیم ٹیم پلیئرز ہیں یا لوگ ہیں وہ ابھی بھی افیسیج کرتے ہیں تو اب یہ بیسیکلی آئی کنالیس ہے کہ پولٹیکلی کوئی ڈیزنس ہے جس کے پیشے وہ ڈاؤٹ فول ہیں بہت شکریہ نسیم الغنی صاحب پاکستان کے سابق ٹیسٹ آ کرکیٹا اس کے علاوہ مختلف عہدوں پر رہے بنگلہ دیش کے ساتھ لائزوں میں رہے بطور آئی سی سی آفیسر بھی اور بنگلہ دیش کو ٹیس ٹیٹس دلانے میں ان کا اور ان کی جو کمیٹی اس پر گوانی تھی بابی سیمسن بھی اس کا حصہ تھے اور دیگر لوگ بھی تھے کافی اس میں کام کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی معاملہ لگتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ آئے بنگلہ دیش کی ٹیم اور میں اس میں ایک اور بات جوڑ دوں ایک تو سی لنکا کی ٹیم بڑی مطمئن گئی ہے لیکن حال ہی میں بنگلہ دیش کی ویمن ٹیم دو مرتبہ پاکستان آئی ہے دوہزار پندرہ میں آئی اور کچھ عرصہ پہلے آئی انڈر نائنٹین کی ٹیم آئی فوٹبال کی ٹیم یہاں پر کچھ سالوں پہلے آئی تو سلسلہ چل رہا ہے اور اس کو رکنا نہیں چاہیے جو سی لنکا نے دروازہ کھولا ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے آگے چلتے ہیں ایک اور ٹیسٹ سٹالورڈ پچاس ٹیسٹ پاکستان کے لیے کھیلے سابق چیف سیلیکٹر پاکستان کے لیفٹ آم سپن میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے اقبال قاسم صاحب ایٹی خیالات آپ تک پہنچائیں گے بعد میں یہی سے شروع کروں گا کہ شلنکا کی ٹیم ہو کر گئی کافی مطمئن رہے لیکن بنگلہ دیش اب بھی گو مگو کی کیفیت میں ہے لیمیٹڈ اوورز کے لیے آئیں گے ٹیسٹ میچز کے لیے نہیں آئیں گے کیوں ایسا کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں میرے خیال ہے یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے جس جو ٹیم انوال تھی جس آت سے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا وہ ٹیم آکے کھیل کے چلی گئی اور اس نے نہ صرف ٹی ٹوئنٹی کی ماتشز کھیلے بلکہ ٹیسٹ میچ بھی کھیل کے چلے گئے تو اب باقی ٹیموں کو تو ان کو اسی فالو کرنا چاہیے کہ وہ مطمئن ہو کے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا ناہر نجو ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے اگر ٹی ٹوئنٹی کے لئے آتے ہیں تو فالو اپ میں شاید ٹیسٹ میچ کے لئے رازی ہو جائیں اور برادر ملک ہیں اپنا آکے انجوائے کریں گیم کھیلیں اور آپ سیکیورٹی ماشا اللہ پاکستان میں بہت بہت اچھی پروائیٹ کی ہے سرلنکہ کے خلاب آپ کو بہت اچھی سیکیورٹی بیٹی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے اپریشیئٹ کیا ہے سب نے لوگوں نے اپریشیئٹ کیا ہے یا آئی سی سی نے اپریشیئٹ کیا ہے تو آپ کو وجہ سمیت نہیں آتی چلے پاکستان کی کارکستگی پہ اگر آپ بات کریں کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ پلیس کو ہم جلدی کھلا دیتے ہیں ٹیسٹ میں یا کچھ لوگوں کو جن کو موقع نہیں ملا فواد عالم ایک کیس ہے پھر موقع نہیں ملا کیا ریزن سے وہ تو اس کے وہی بتا جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کھلا رہے ہیں مرحل امید کرنی چاہیے کہ وہ اچھا آئندہ فیصلہ کریں گے اور مواد کو اس وقت تک ساتھ رکھیں ٹیمو جب تک وہ کنانی لے اور آپ کا نام بھی چل رہا ہے کرکٹ کومیٹی کے لیے اگر اس پہ بتائیں کچھ کچھ آپ نے دیا ہو پی سی بیل بھوک پلائنر سوال جب ہوگی بات چلیں بہت شکریہ آپ کا اقبال قاسم صاحب اگر آپ کو یہ ذمہ داری ملتی ہے تو امید ہے کہ آپ اس کو حسن طریقے سے نبھانے میں کامیاب ہوں گے جس طرح سے آپ نے مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے پاکستان کرکٹ کے خدمت کیے جیسے میں نے کہا چیپ سیلیکٹر اور بطور کھلاڑی اور بطور ایک بہت اچھے منتظم کرکٹ کے پروگرام میں اس موقع پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید ایکس کرکٹرز اور منتظمین سے آپ کی بات کروائیں گے اس حوالے سے جو بنگلہ دیش کا سٹانس ہے اور پاکستان کرکٹ کے دیگر معاملات کے حوالے سے ایک بریک کے بعد خوش آمدید سپورٹس پانا آپ دیکھ رہے ہیں ایکس کرکٹرز کی آپ نے باتیں سنیے اقبال قاسم صاحب بریک سے پہلے فرما رہے تھے بنگلہ دیش کے حوالے سے اور اب ہمارے ساتھ ایک اور فارما کرکٹر ہیں پاکستان کے لیے کھیلے ٹیس میچ ستر کی دہائی میں آفتاب بلوش صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں شلنکہ کے خلاف جو پاکستان کی کار کردگی رہی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ اور بھی بہتری کی کنجائش ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیم کا کپان جب تک ٹیم کا کپان اچھا ہو جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہو جس کو پتا ہو کہ کس طرح سے ٹیم کو کھلانا ہے تھوڑی سی وہ ویکنس نظر آئی پاکستان ٹیم کے اندر کے لیڈرشپ کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جب پلیئرز ہیں ان کو میرے خواہلے سے ایتنا سے گائیڈنس نہیں ملی خاص اور فاس بولرز ہیں جو نئے ٹیم نئی ہے ینگ ٹیم ہے ان کو گائیڈنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے پلیئرز کو گائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے بولرز کو بیٹسمن کو یہ چیزیں کبھی ان کے امپورومنٹ کے لیے میرے خواہلے امپورومنٹ کی ضرورت ہے میرے حال بیسے کراچی میں آکے انہوں نے جو پرفرمنس کی ہے وہ کافی انتاریف سے لائک ہے اور مجھے امید ہے کہ ایسا ایسا یہ ینگ سر بہتر ہوتے جائیں گے اگلے ایک دو سالوں میں آپ کو امپورومنٹ نظر آئے گی اس میں بولنگ بیٹنگ سب کچھ لیکن یہ کہ لیڈرشپ آپ کو ضرور چاہیے بہت شکریہ آفتاب بلورز صاحب پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر کافی مطمئن نظر آئے پاکستان کی کارکردگی سے جو خاص طور سے کراچی میں پاکستان کی ٹیم نے دکھائی چار سنچری سکور ہوئی بابر آزم نے بنائی شان مسعود نے بنائی عظر علی نے سنچری سکور کی اور اس کے علاوہ عابد علی نے ایک اور سنچری بنائی تو زبردست پرفرمنس ہے امید ہے کہ آگے جو میچز ہیں اگر ٹیس میچز آ جاتے ہیں جلدی تو اس میں بھی یہ کارکردگی برقرار رہے گی اور دیگر جو فارمیٹس ہیں انہیں بھی رہے گی اور آگے چلیں گے اور کھراریوں سے آپ کی بات کرائیں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ پروگرام خاصہ رچ ہے تو اب آگے چلتے ہیں ایک اور سابق انٹرنیشنل پلیئر ہم آئے ساتھ ان کے خیالات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں غلام علی ہیں جو ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں آپ ان کو سنتے تو ہیں آپ بتائیں غلام علی آپ کے خیال میں کیا ایسی کمی ہے سیلیکشن میں یا کار کردگی میں دیکھیں جو آپ کی پاس جو پلیئر سیلیکٹ ہوئے میں سمجھتا ہوں انہی میں سے آپ نے کلان ہے لیکن جس طرح کی کنڈیشن رکھی گئی تھی تھوڑا سا وہاں پہ اسپرنس کا تھوڑا سا اچھو رہا ہے اور پاکسان نے جو کاشی بھٹی کو سیلیکٹ کیا ہے اس کو یہاں میں سمجھتا موقع ملنا چاہیے تھا جو کہ نہیں مل سکا اور اس کے لئے پاکسان نے نو ڈاؤٹ بہت آؤسسنڈنگ جو یہ ٹیسٹ میچ کیے رہا ہے کراچی ٹیسٹ میچ لیکن جو کنڈیشن پاکسان میں بنائی گئی تھی سوال میں نے یہ کیا لوگوں سے اور اس کا جواب یقینا جو میں جانتا تھا وہ ہی ملا کیونکہ اگر انہی کنڈیشن میں آسٹریلیا کی ٹیم یا آپ کی انگلینڈ کی ٹیم یا آپ کی نیوزلینڈ کی ٹیم یا ساتھ افریقہ ٹیم ہوتی تو کیا ہم اتنی کالیٹی کرکٹ کھیل سکتے تھے تو جواب یہی تھا کہ مشکل تھا کہ اتنی کالیٹی کرکٹ جو ہم نے اگرینڈ سیلنگا کھیلی تو اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم اپنے جیسے ٹیموں کے ساتھ ہم ایک اچھی پوزیشن میں آگے جو کہ اچھا سائن ہے کہ آپ کے لیول کی جو ٹیم ہے آپ ان سے اب اپگریڈ ہو رہے ہیں لیکن آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے ڈیفرینٹلی ٹیسٹ چیمپنشپ ہو رہی ہے ابھی آپ نمبر تین پہ فینش کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو آپ کرتے ہوئے جائے اور جو ٹیم سیلیکشن ہے یا جو کنڈیشن آپ ریڈ کرتے ہیں اس کے مطابق کار کامبینیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہی چیز کری کرتے ہیں اور مینجمنٹ کانفرنس دیتی ان پلیروں کو ان سیکیور نہیں کرتی تو میں سمجھنا پاکستان کرکٹ ایمپروو ہو سکتی ہے فرس کلاس کرکٹ کا اتنا بڑا پرفارمر عابد علی وہ آئے انہوں نے پرفارم کیا فرس کلاس کرکٹ کی کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں نہیں دے گئی اس سے پہلے اور آپ دیکھیں یہ لڑکا ہے جس نے پرفارم کیا تھا وہ پروف کیا ایک اور پرفارمر ہے فواد عالم وہ بینچے بیٹھے میں کاشیب بٹی جس کا آپ نے ذکر کیا ان کو موقع نہیں ملا دیکھیں آجی بھائی 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 ہے کہ پاکستان کرکٹ میں کافی عرصے سے لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایلمنٹ رہا ہے کوئی پلیر کتنے بھی رن منا لے کوئی کتنے بھی آؤٹ کر لے اگر مجھے پسند نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی نے اس کو کھیلنا چاہیے جو مجھے پسند ہے جبکہ آپ کا ایک بینچ مارک ہونا چاہیے پاکستان ٹیم میں آنے کا اور کھیلنے کا کہ جو ٹاپ پرفارمر میں فیلے وہی کھیلیں گے اس سے سٹینڈرڈ یہ ہے سائد ہوگا مجھے اس لائول کی پرفارمرنس کرنی تب میں ٹیم میں آؤں گا بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے میڈیا نے خاص طور پر بڑا رول پلے کیا ہے پریشر بلیڈ کرنے کا کئی گودشتہ کئی سالوں سے جہاں پر ان پلیروں کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے جو پرفارمر کرتے ہیں عبیدلی کی مثال ہے حواد علم کی مثال ہے ہم آزیم آپ چلے جائے ہاری سوہل کے لیے بہت بات کی گئی دل فکار بابر کے لیے بہت بات کی گئی اور بھی کچھ فات بولر رہے ہیں اس پر نانجن کے لیے بات کی گئی تو یہ کام میڈیا تو کر رہا ہے لیکن یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ تنک ٹینک ہے ان کو اس سوچ پر آنا پڑے گا کہ جب تک فرس کلاس کے کرکٹر کو ویلیو نہیں دیں گے آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ریس نہیں ہو سکتا آپ کو سٹینڈرڈ ریس کرنا اگر اپنے پلیروں کا تو پرفارمر کو ویلیو دینی پڑے گی آبی دلی کے لیے کافی اٹس سے بات ہو رہی تھی اس نے ہر جگہ پروف کیا لیکن اس کے باوجود اس کو ڈسکارڈ کیا ہوا تھا آپ نے اور دیکھیں اگر یہ اگر پرفارمر نہیں بھی کرتا آبی دلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ پرابر چانس دیتے جو پرفارمر ہوتا ہے نا اس کو ایک فیس سے نکالنا ہوتا ہے آپ نے جو تین میں آنے کے اس پر پریشر ہوتا ہے آبی دلی کے لیے تو بہت بڑے ہارٹ کا بڑے منٹلی سٹرونگ کیریکٹر شروع کیا جب سے وہ انٹرنیشنگ رکڑ میں آئے لیکن ہر پلیر ایسا نہیں ہوتا ہے پرفارمر کو اگر آپ پروپر چانس دیتے ہیں اس فیس سے نکالتے ہیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں آگے کھیلے جہاں اس کا ایک خاصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر پلیر جو پرفارمر ہے وہ پرفارمر کر سکتا ہے آخری بات اب بنگلہ دیش کی ٹیم آپ کے خیال میں کیوں نہیں آنا چاہتے ٹیس میچ اس کے لیے ابھی تک آپ کے خیال میں کوئی دباؤ ہے ان کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ یا مین پلیئر ان کے پاس نہیں ہے شکیب کچھ عرصے کے لیے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پولٹیکل ہو جاتی ہے چیز پاکستان پرو گورنمنٹ نہیں ہے پاکستان سے اس کے ریلیشن اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ دو ٹائپ جو اپوزشن ہے اس وقت ان سے زیادہ پاکستان کے اچھے تعلقات رہے تو اس کو آپ اگر تھوڑا دیپلی انفیسٹیگیٹ کریں گے تو معاملات کہیں کہیں جا کے جھڑتے ہیں جس کے ویسے بنگلہ دیش ریزسٹ کر رہا ہے حالانکہ بنگلہ دیش کو ہمارا تھینکفل ہونا چاہیے تو بنگلہ دیش کو وہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا ہے پاکستان میں ان کے ٹیموں نے آکے دومیسٹ کرکٹ کے لیے یہاں پہ ان کے نیشنل ٹیم نے ان کے اے ٹیم نے یہاں کے ہم نے اتنا سپورٹ کیا ہے تو جب پاکستان کو وقت پڑا ہے اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو دیکھیں ہر کسی کا وقت آتا ہے آپ کو ایک پروپلم ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میسیج جاتا ہے بنگلہ دیش کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تھوڑا ہسٹری پتا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ جو آج یہاں موجود ہے اس کے پیچھے پاکستان کھڑا تھا پاکستان کی سپورٹ تھی میں سمجھتا ہوں ان کو یہ آدھ رکھنا چاہیے اور ان کے نئے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کتنا ان کا خیر خواہ ہے بلکل ٹھیک ہے غلام علی صاحب بنگلہ دیش کے لیے پاکستان نے جتنا کیا ہے کرکٹ شروع کرانے میں یہاں پر مجھے یاد ہے کہ دو ہزار کے حوائل میں دو ہزار میں نائنٹیز کے اینڈ میں بھی بنگلہ دیش کی یہاں پہ ٹیمز آ کر کھیلی ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کمپیٹیشنز میں اس کے علاوہ نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ افغانستان کو بھی اسی طرح سے پاکستان نے پروموٹ کیا اور کرکٹ میں انٹرڈیوز کرائے اور پھر اس کے لیے کام کیا کہ آئی سی سی سٹیٹس ملے تو یہ ٹائم ہے کہ یہ ٹیمز پے بیک کریں لیکن دیکھنا ہوگا کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے سپورٹس ون میں ایک مردبہ پھر شامدید ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ معاملات کی اور جو سیاسی معاملات گھیرے ہوئے ہیں خاص طور سے بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کو کہ وہ پاکستان آنے سے کتر آ رہے ہیں گو کہ اپنی جونئر ٹیم یہاں بھیجی ومن ٹیم دو دفعہ یہاں آئی ہے ریسنٹی آ کر گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے ہیں ان کے سینئر پلیئرز یا کرکٹ بورٹ اب حکومت کی کوٹ میں بال ہے جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جلال الدین صاحب ہم آپ ان کو جانتے ہیں پاکستان کے سابق سٹار پلاری اور ومن ٹیم کے چیف سیلیکٹر سابق پاکستان کی ٹیم جلال بھائی پرفارمنس جو ٹیم کی اب رہی ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں تو بہتر پوزیشن میں آگئی ہے پرفارمنس کے حوالے سے آپ کس قدر مطمئن ہیں جا تک لاس ٹیسٹ میچ سلنگا کے انگیز پاکستان نے جیتا ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں یقین ہوئی ہیں ایک تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ ٹیم نے کم بیک کیا سیکننگ میں اچھا کھیل رہا اور ٹیسٹ میچ جیتا اوورال پیس بالنگ ہے ہماری جو کہ ٹیلنٹ وہاں ضرور موجود ہے وہ بھی رفتہ رفتہ گلوم ہو رہی ہے تو اچھا سائن ہے جب بھی آپ جیتے ہیں تو اس سے آپ سیٹے بھی ہیں اور اس سے کچھ ایسی چیزیں بھی آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جو آئندہ آپ کو بہتر کرنے کی کام آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم میلنجمنٹ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس چیز سے آئندہ کی پلاننگ کریں ہم جیتے کیوں ہیں اور آئندہ اس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں یہ بہت اہم اس ٹیس کے حوالے سے ہوگا جہاں تک بالنگ کا تعلق ہے اور خاصتہ سے پیس بالنگ کا تعلق ہے تو ہمارے ایک اچھا گروپ بن گئے ٹیلنٹی پلیئرز کا اب ان کو سکل کرنا ہے سکل کرنے کے لیے جو بخائروں سے ہمارے بالنگ کوچ ہیں ان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اب میں تو یہی سجیز کروں گا کہ اس گروپ کو لے کے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے اور سب میں ان کو آپ ڈیولپ کریں جو لوگ چلے گا کرکٹ چھوڑ کے ان کو چھوڑ دے ان کے پیچھے نہ بھاگیں یہ ٹیلنٹی پچے ہیں ان کو آپ ڈیولپ کر سکتے اور آئندہ چل کے یہ آپ کو ایک اچھا گروپ مل سکتا پیس بولنے کا جہاں تک بیٹنگ ہے بیٹنگ کے لیے زائر ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے شورٹ ٹم میں تو یہی ہے کہ ان کو کما سکم کانفیڈنس دے دیں ان کو ان کو ان سے ڈیولیور کرا لیں یہ دو چیزیں جو ٹیم مینجمنٹ ہے کامل میں سمجھتا ہوں فیلحال شورٹ ٹم پہ یہ ہے مگر لانگ ٹم پہ تو بہت کچھ کرنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ریاض اور محمد آمیر جو ریڈ بول کرکٹ سے ذرا عدم دلچسپی دکھا رہے ہیں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یقینا میرا میری ذاتی یہی ہے کہ وہ لیگ کرکٹ کھیلنا انہیں کھیلنا دیں آپ کے پاس اب یہ اچھا امرج ہو رہا ہے گروپ فاز بالنگ ہے جس میں میں محمد اسلین کا بھی نام داروں گا اور ہاریس رویل بھی اس میں ہاریس رویل ساری دوسرے ہاریس رویل ہے ان سب کو ایک بیج بنا کے ان میں آپ انہیں کو دیولپ کریں چاہے شورٹ ٹم کے سیٹ اپ میں کریں یا لانگ ٹم میں کریں مگر یہ اچھا گروپ بن گیا ہے تو ریلائن پہ کریں گے ان کو کونفیدنس دیں گے تو آگے یہ آپ کو ڈیلیور کر سکتے نسیم شاہ انڈر نائنٹین سکوارڈ کا بھی حصہ اس موقع پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ورلڈ کپ انڈر نائنٹین میں اس کو بھیجنا چاہیے یا اس کو ٹیس میچ کے ساتھ دیکھیں اگر آپ کا ابجیکٹیو انڈر نائنٹین لیول پہ کہ ہم کب جیتا ہے تو میرے زاتی پوائنٹ آفیو سے یہ ابجیکٹیو صحیح نہیں ہے آپ کو جو نائنٹین کی کرکٹ ہوتی ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہوتے ہیں آپ پلیر فور فیوچر نسیم شاہ آلیڈیز ڈیولپ ہو چکا ہے ٹاپ لیول کرکٹ کھیل آئے اس کو صرف ٹیم میں رکھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کب جیتے ہیں تو اگر یہ آپ کا ابجیکٹیو ہے تو یہ ابجیکٹیو اس میں صحیح نہیں آپ ان لوگوں سے جیتے جنہیں آگے کرکٹ کھیلنی ہے نسیم شاہ آلیڈی اپنے آپ کو اسٹابلیش کرتا جا رہا ہے ٹیم میں سینئر ٹیم پاکستان ٹیم میرے زادی رائے پوچھیں کہ میں جنر لیول پر نہیں ہونا چاہیے کچھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ مدد سے نظر سے آپ جا رہے ہیں نسی اے تو باہر سے کسی ایکسپرٹ کو لائے شاید کنفرم نہیں ہے بھی لیکن اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس کو آنا چاہیے اگر لوکل ہو یا فورا ہو دیکھ یہ ایک دیبیٹ پوالا کوسچن ہے اس پر بیٹھ کے آپ کو سجیس جو بھی فورا اگر کوئی آتا ہے اور وہ یہاں پہ کام کرتا تو اس کے نیچے جو بھی اسسسٹ کرے اس کو ہمارا لوکل ہونا چاہیے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ابھی ہمارے پاس ایمان رسورس نہیں ہے اور جو سیٹ اپ پاکستان کے کرپورٹ بنانے جا رہا پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہ چک ہوں کہ صرف چھ ٹیم میں بھی ہو اگر سیلیکشن ہونے کی وہ صحیح تھی تو نیچے جو ابھی سیلیکشن ہونی چاہے ٹی مینجمنٹ کے حوالے سے پلیئر ہو وہ ہمارے رسور موجود ہی نہیں ہے اور سٹرکچر کو لے آئے تو یہ کبھی بھی ورک بل ہو نہیں سکتا پھر جو فیسیلیٹیز دنیا میں موجود ہے اس لیویل پہ جو سٹرکچر لانا چاہ رہا ہے ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں تو ابھی تو آپ کو یہ پہلے ہمیشہ دنیا میں سٹرکچر پہلے جاتا جب کسی چیز کو لانچ کیا جاتا تو یہ ان کا بیک فائر کرے گا اور لوگوں کو ضرور ڈیولپ کریں بھار بھیجوائیں وہاں سے لوگ بلائیں مگر ultimate goal یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ٹیم بنانی ہے اور وہ ایک دن میں نہیں بن سکتی تو ابھی اگر تیمبریج دور پہ کسی کو بہار سے لگے رکھتے کوشش کی ہے اور جب بھی موقع لگا میں نے اپلیکیشن بھی بیجی ہے اب بات یہ کہ اگر انہوں نے لینا ہے یا کسی کرنا ہے تو یہ تو ظاہر ہے ان کے کوٹ میں بول چلیا دیا جہاں تک میری حد تک ہے میں نے ہمیشہ کوشش کیے کسی کوٹ کے لئے مگر افسوسی ہوتا ہے کہ آپ چلے سیلیکٹ کریں مگر کسی ٹیٹریشن بھی نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے تو جہاں تک آپ نے سوال کی میری تک تو میں تو ہمیشہ اویلیبیو راو پاکستان ویمن ٹیم کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا مارک کوزو ایکس ہیٹ کوچ ہیں وہ تو آپ کے حوالے سے کافی نالا تھے وہ تو کہتے تھے کہ آپ 1982 میں پھسے رہتے ہیں جہاں آپ نے ہیٹرک کی تھی اور آپ کو ویمن کرکٹ کے بارے میں کوش نہیں پتا تو آپ کیا پھسے رہتے تھے پیچھے انٹرویو میں نے سنا تھا کہ ان کو اویرنیس نہیں ویمن کرکٹ کی جہاں تک اویرنیس ہے جائر ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جب نئی جگہ جاتے تو یہ ٹیک ٹائم مگر میں نے اپنا ویرنیس کر لیا تھا اب میں ہر ایک ویمن کی پلیئر سے لے کے اس کے اس ٹرکچر سکتے اس پر میں بیاس نہیں کروں مگر میری اپنی اپنی مارک کولز سکتے جب کسی نیشنل ٹیم کے لیے کوئی بھی ہائر کیا جاتا ہے تو اس کے پچھے اس کی سکس سٹوری ہوتی ہے اس کے پچھے اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی کولیفیکیشن ہوتی اس کا کرکٹ ایکسپیرینس بیسک لیویل کے سکول لیویل کی کوچنگ کیا کرتے تھے ان کو انٹرنیشن لیویل کرنے کا ہم نے ضرور ان کو ایک ٹیگ لگا دیا کہ وہ پاکستان گرکیٹ کی وومن گرکیٹ کی کوچنگ کر کے چلے گا تو ہم نے ڈیویلپ کیا اور ہم سے فائدہ لے چلے گئے تو ہمیشہ جب بھی نیشن لیویل پہ سیلیکشن کی جاتی ہے کوچس کی اسی طرح کا بھی یہ بھی یہ کیس ہے کہ وہ اس لیویل پہ ابھی ڈیزر بھی کرتے تھے بکاوز کہ ان کے پاس وہ جو ریکوارمنٹ آف دی جا بھی نہیں تھی میبھی وہ ایک سال بعد دو سال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک کرنا ہوں گے بات چلتے چلتے ویمن کرکٹ پہ آئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ان سے یہ بھی بات چیت کر لیں کیونکہ اس سے پہلے مارک کولز اسی پروگرام میں جلال الدین صاحب کے اوپر کچھ ایسی باتیں کر چکے ہیں کہ جلال الدین کا ایکسپیرنس نہیں تھا بہرحال اب پروگرام میں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اب سیاسی افق بھی دیکھ لیں کیونکہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے ان سے پوچھاتا تو انہوں نے کہا کرکٹ معاملات آگئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کرکٹ معاملات پہلی جیسی صاحب کرکٹ معاملات جو پاکستان کرکٹ کے چل رہے ہیں آپ مطمئن نظر نہیں آتے بڑا اچھا میچ چار انہیں سو کر دی بڑا اچھا کیل لیکن میں دیکھ رہا تھا اتنا جلدی پلیئر کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایسے دنیا میں ہوتا نہیں ہے تو جب اگر کوئی پلیئر آپ چیمپین سٹوفی بھی جدا دیتا ہے اور نمبر ون ٹیم بنا دیتا ہے اگر اس کو پھینکتے نہیں ہیں اس کی ہلپ کرتے ہیں کیوں پھینکتے کیا ہوا لیکن شاید مجھے یاد ہے خان صاحب کا بیان جب میں نے ڈیبیو کیا تھا تو اس وقت گیارہ پیر تھے اور گیارہ گروپ سے ٹیم میں تو میرے نظر میں جو جو لیڈرشپ کا گام ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو کٹھا کریں کیونکہ ڈیفرنس اوپینین کا مطلبی نہیں ہوتا کہ گروپ منا لیں ڈیفرنس اوپین ہمیشہ ہوگا ابھی ہوتا 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 تو لیڈرشپ کا گام ہوتا کہ اس کو کٹھا کر گروپ منا لیں میرے خیال میں میری تو صرف محسن سرف راض اور فواد کو یہ ہے دونوں کو ابھی دونوں میں ٹائم بہت باقی ہے فواد کو شاید پہلے کافی کھل لینا چاہے سا بٹ دونوں میں ٹائم باقی ہے دونوں ڈیمسٹک میں پرفارم بھی کر رہے ہیں گیوپ نہیں کرنا چاہیے کانسٹنٹ کیپ پوشنگ دو وال ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کی اور جو گورنمنٹ کی یا کرکٹ بورٹ کی لائن ہے کافی الگ کبھی آپ سے پوشا جاتا ہے یہ ایک زمانے میں ایسی کیپ بھی رہی ہیں پاکستان میں کہ کبھی کوئی زرزاری کے سامنے چون کر سکتا تھا یا کوئی نواز شریف کو بوس سکتا کہ میرا دیسنٹنگ نوٹ ڈکھ لیں اس پر میں ڈسگری کرتا ہوں یہ خوبصورت اسی طرح یہ اس کیپنیٹ کی پرائیمیسٹر امران خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے وہ دیفرنس اف اپیرنڈ کو انکاریج کرتے ہیں پاکستان میں سمجھ بھی نہیں آتی لوگوں کو کیونکہ جو پہلے جو بھی آئے تھے وہ بادشاہیت منٹالیٹی تھی یہاں دیموکریسی کے اندر ہم اپنا اپنی دیتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم ٹھیک ہو لیکن ہمیں ایک پورا موقع اپنا دینے کا پورا ٹائم ملتا ہے کہ آپ کسی ایشو پر اپنی بری بات کر سکیں کبھی ٹھیک ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے this is ڈیموکریسی بٹ ایک طور جب فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں بادشاہیت منٹالیٹی ہے تو لیڈر وہ نہیں ہوتا جو اپینین لینے کو تیار ہو اور خان صاحب اپینین لیتے ضرور بہت سارے چیزوں میں اس کا نہیں لیتے پھر اپنی روپ نہیں بنتے پھر سٹرنث بنتی ہے آپ کا اپنین لیا تھا یہ دیپارٹمنٹ آپ کی تو دو کرکٹ ٹیم ہے آپ کے دیپارٹمنٹ کی KPT اور PQA جو لوگوں کو شاید نہیں سمجھ جا رہا لیکن وہ جو انٹرناشنل کرکٹ کے اندر کیا ہوتا رہا ہے آسٹریلیا میں کیا ہوتا وہ جو چھ ٹاپ کی ٹیم میں کٹھی ہوتی ہیں پی ایس دیکھ آپ نے شہروں کے بیٹ میں دنیا انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کمپیٹیٹیو اب ہو گئی ہے بنی تھی یا انگلینڈ کے اندر ہے یا اسٹریلیا کے اندر ہے وہ اس طرح کی ہے اب ہے مشکل فیصلہ سارے کے سارے دیپارٹمنٹ میں گلتے بھی دیپارٹمنٹ سے بڑھے پڑھے پلیئر ایڈنٹی فائے ہوئے لیکن کئی طرف ایسے بیوئے پلیئر ایڈنٹی ہوگیا اس نے ٹیس کے لی اس کے بعد اس کو دیپارٹمنٹ ملی ہے لیکن وہ ٹیس کلنے کے بعد پیائیے میں آیا کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی کرکٹرز بہت سارے ان کو پرابلم فیس کرنی پڑی لیکن میری مثال ہمیشہ یہ ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بچہ پیدا ہوتا ہے جب اس کو ٹھیکہ لگانے جاتے ہیں تو نہ کوئی ماں دیکھ سکتی ہے نہ کوئی باپ دیکھ سکتا ہے اس کی کیا بجا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فیوچر کیلئے بیتر ہے تو آپ دنیا کرکٹ دیکھ لیں ہم ہم اپنے ٹیلنٹ کی اوپر آکے کھیل رہے ہیں لیکن کوئی ایک کی اگر وہ سٹریم لائن ہو جائے پروسیس پاکستان تو آخری بات 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 سمجھتے بنگلہ دیش کی ٹیم آپ کی خل میں کیوں سرلنکا نے کامیاب دورہ کر چکی ہے لیکن بنگلہ دیش نا بولائیں ان کو مردہ میں یہی کہہ سکتا ہوں ان کو چیئے تھا کہ سپورٹ میں آئے اب وہ آگے پڑے دیکھیں یونیٹی آئے لیکن وہ اگر نہیں آنا چاہتے تو کرکٹ کام کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے کہ سپورٹ بیونڈ پولیٹکس سب تیش کام اگر نہیں آتا تو نہ بولائیں ٹیس میچ بھی ہو گئے پی ایس ایل بھی ہو گیا ونڈے بھی ہو گئے اب رہ گیا گیا جانے علی دیدی صاحب کیونکہ ہما جہد سکسیت ہیں کرکٹ پہ گیری نظر ہے کرکٹ کے حوالے سے ازار خیال اوپن لیگ کرتے ہیں ایک ایسے دیپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں جس کی اپنی دو بڑی متحرک ٹیمز پی ٹی 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 پورٹ کاسم آثورٹی اور کے پی ٹی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی این ایس کی بھی ٹیم بنانا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے حوالے سے نہیں آنا چاہتے تو نہ کھیلیں بنگلہ دیش سے نیوٹرل وینو نے پاکستان کی گورنمن نے پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کی عوام نے وہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جائے گی پھر ایک بہانہ مل جائے گا دیگر ٹیمز کو کہ جب بنگلہ دیش نہیں آئی تو پھر ہم کیوں آئیں بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی آگلے پروگرام تک لی اجازت خدا حافظ